ودایق دل کی بیٹھک پر سسپنس برکت کب آئیں گے کب سی ایم کے نام کا اعلان ہوگا کب شپت گرہن ہوگا کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی فیصلہ ہوگا دراصل پرویق شک نیوکت کی تاریخ تیہ نہیں ہوئی ہے راجنات سنگھ سمیت تین کے اندریہ پرویق شک نیوکت ہو چکے ہیں پرویق شک راجستان کب آئیں گے اس کی ستی سپش نہیں ہے جانگاری کے مطابق سومبار شام کو پرویق شک جائپور پہنچ پارٹی کی اور سے ابھی تک آدھکاری کارکٹرم اس سمبند میں جاری نہیں کیا گیا ہے تو بڑی خبر جانگاری یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بی جے پی ودایق دل کی بیٹھک اب منگلوار کو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتی ہے پرویق شک راجستان کب آئیں گے حالانکہ اس کی ستی سپش نہیں ہے لیکن جانگاری ہو مل رہی ہے سومبار شام کو پرویق شک پہنچ سکتے ہیں جائپور میں اور منگلوار کو ودایق دل کی بیٹھک ہو سکتی ہے ایسے پارٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی آدھکارک کارکٹرم اس سمبند میں جاری نہیں کیا گیا ہے اس کی جانکاری نہیں دی گیا ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو بتا دے کہ راجستان میں سی ایم فیس پر جس طرح سے سسپنس برکر آ رہے ہیں اس بیچ واسندرہ راجے کے آواز پر ہلچل بڑھی ہے ایک بار پھر سے پہلے تو دن میں ہم نے دیکھا تھا اب ایک بار پھر سے ودایقوں کی آواز جاہی واسندرہ راجے آواز پر بڑھی ہے قریب ایک درجن ودایق واسندرہ کے آواز پر پہنچے ہیں پرلات گنجل انہوں نے واسندرہ راجے کو سی ایم بنانے کی پیروی کی ہے کھل کر پیروی کی ہے کھل کر اپنی بات رکھی ہے بیان دیا ہے باقایدہ میڈیا میں آ کر پرلات گنجل نے کہا ہے کہ سی ایم واسندرہ راجے کو ہونا چاہیے یہ جنتہ کی آواز ہے تو کل بلا کر پرلات گنجل کی طرف سے جو قریبی مانے جاتے ہیں واسندرہ راجے کے حالکہ چناویاں آر گئے ودایق نہیں ہیں لیکن ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ واسندرہ راجے کو سی ایم بنانے جانا چاہیے جنتہ کی آواز ہے وہ پیروی کرتے ساپ طور پر نظر آ رہے ہیں اس روز ودایق دل کی بیٹھا کوئی اس روز مل جائے گا انتجار کیوں لگ رہا ہے اتنا سامنے کیوں لگ رہا ہے تو اللہ کمان کے اوپر ہے کہ وہ کب ودایق دل کی بیٹھا کوئل کرتے اور کب یہ نرنے ہوتا ہے کانگریز کو سوال اٹھانے کا عدیکار نہیں ہے انہوں نے کتنا جلدی کر دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں سب جانتے ہیں کوئی فوٹ نہیں ہے کوئی فوٹ نہیں ہے کوئی بگاوت نہیں ہے سر دوہزار چوبیس کی بھی چنوٹی آپ کے سامنے ہے اور ابھی جو کھچانہ کھالی ہوا ترسہی تمام مددے کو لے کر بھی چنوٹی آیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے انہوں نے کیا آپ کو لگتا ہے انہوں نے کی بننا ہی چاہیے جو راجستان کو ٹھیک طریقے چلا سکے یہ کیا بات ہے یہ تو آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں محسوس کر رہا اور آلہ کمان کو یہ سنگیان واسندرہ راجی جی کو پھر سے موقع ملنا چی واسندرہ راجی جی کو پھر سے موقع ملنا چی یہ کہنے کی بات ہے کہ سب کے سمجھ میں آنا یہ بھالا وشیح ہے یہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آئی کمان کے نہیں آرہا ہے واسندرہ راجی جی کو بننا چی پھر سے موقع ملنا چی سارا راجستان مانگ کر رہا ہے اور اس بیچ بیجے پی پردیش عدیر سی پی جوشی کا بھی بڑا بیان سامنے آئے ان کے مطابق مکہ منتری کے پد کو لے کر کسی طرح کا سسپنس نہیں ہے پرویک شک جلدی آئیں گے اور مکہ منتری کا نام تیہ ہوگا اس کے بعد مکہ منتری کے نام کی گھوشنا ہوگی جو کی کر دی جائے گی واسندرہ راجستان میں سسپنس کیوں بنا ہوا ہے بہت شیگرے یا بھی ہونے والا ہے اچھا ہوگا بہت شیگرے واسندرہ راجے کے گھر پر بھی کئی ویڈھائیقوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے کیا اس چیز کو دیکھا ہے کس نجی کی دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں جیتے ہوئے جنر پرتینیدی چکیے پارٹی کی راستی اپاد اکشیں پور مکہ منتری رہی ہیں سب لوگ سبھی جنر پرتینیدی اپنے ورش نیتاؤں سے ملنے ملانے کا کارکب چل رہا ہے تو میں سوچنا ہوں کہ یہ پارٹی کارلے بھی سبھی کارکارتاؤں کا ایک سردہ کا کندر ہے اسی صرف ہی اینٹ مٹی سیمنٹ کا ایک سٹرکچر نہیں ہزاروں لاکھوں کارکارتاؤں کی تپشہ کا سردہ کا ایک کندر ہے اور جس پارٹی کو بنانے میں اور یہاں تک پہنچانے میں ہزاروں کارکارتاؤں نے اپنا زیون کھپا دیا انہیں کی تپشہ کے کارن پارٹی شرش تک پہنچی ہے اور میں سوچنا ہوں سبھی جن پرتی ندی اپنے اپنے کشیتروں میں جنتا کا دہنیواد دے رہے ہیں دیو درشن کر رہے ہیں اور شکرہی ویدھائک دل کی بیٹھا کے بعد جاپور پہنچے گی کوئی کھیما بندی نہیں ہے سر کئی جو نیتا ہے ان کے آواز پر جو پہنچے انہوں نے کہا کہ وصنور راجی کو مکھی منتری بنایا ہے ایک پیروی کرتے ہوئے نے جا رہا ہے کئی ویدھائک جو وہاں پر دکھائے دیئے تو کل ملا کا سوال یہی کہ سوبے کا اگلا سی ایم کون ہوگا یہ سوال ہر کسی کے من میں ہے آپ کی طرح ہمارے من میں بھی ہے پی ایم موڈی ایسے نیتا کو سی ایم کی گدی سوپیں گے جو چوبیس میں پچیس کی گیرنٹی دے سکے چھتیس گڑ سی ایم پر موہر اب راجستان اور ایم پی کی باری چھتیس گڑ میں چوکایا راجستان میں بھی چوکائیں گے رکشا منتری راجنات کریں گے ویدھائکوں سے منتھا راجستان کو جلد ملے گا نیا سی ایم سی ایم کے ساتھ دو ڈیپٹی سی ایم بھی سمبھو فیس پر منتھن اور کتنا چونتن یہ سوال ہر کسی کے من میں ہے کہ راجستان کا اگلا سی ایم کون ہوگا کس کے سر سی ایم کا تاج سجے گا اس کے لئے جیپٹ سے لے کر کے دلی تک بی جی پی میں منتھن کا دور جاری ہے کہا جو رائے کہ راجستان کے نئے مکھے منتری کے قیاسو پر چھائے بادل سوموار چھٹ جائیں گے بھاچپا کے پردیش مکھیال میں سوموار کو ویدھائک دل کی بیٹھک ہو سکتی ہے جس میں راجنات سنگھ، وینو تاوڑے اور سروچ پانڈے سی ایم کی نام کا اعلان کریں گے مکھے منتری کے ساتھ دو اپر مکھے منتریوں کے نام بھی گھوشت کی جانے کی چوچائے ہیں دیپٹی سی ایم میں ایک مہیلہ اور ایک آدیواسی چہرے کو موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ پانچ مہینے بعد ہی لوگ سبا کے چناؤں ہیں ایسے میں مہیلہ کو موقع منتری بنا کر آدھی آبادی کو اور آدیواسی چہرے کو موقع منتری بنا کر دلیت ووٹ بینک کو ساتھنی کا پریاس کیا جوائے گا اب آپ کو بتاتے ہیں اب تک کیا کیا ہوا تین دسمبر کو نتیجے آئے بیجے پی کو 115 سیٹے ملی دلی میں واسندرہ راجے نے بیجے پی ادھیاک شجے پی نرڈہ سے ملاقات کی ایک گھنٹے چلی ملاقات کے دوران واسندرہ راجے کے ساتھ دشین سنگھ بھی موجود تھے بابا بالکنات نے گروبار کو گرہ منتری امیشوا سے ملاقات کی بیجے پی نے راجنات سنگھ ساروچ پانڈیا اور وینوت تاوڑی کو پریوکشک بنایا منگلوار کو بیجے پی ویدھائک دل کی بیٹھک ہوگی کینڈری پریوکشک ویدھائکوں سے رائش شماری کریں گے ہائی کمان کو ریپورٹ دیں گے 36 گھر میں سی ام فیس کو لے کر بیجے پی نے سب کو چوکا دیا ہے ویدھائک دل کی بیٹھک میں سی ام کے نام پر موہر لگا دی ہے راج کے بڑے آدیواسی چہرہ مانی جانے والے وشرو دیو سائے کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے پی امو دی اسی نیتا کو راجستان کی کماند دیں گے جو 24 میں 25 کی گارنٹی دے سکے دو سم وعداتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جیپور سے لے کے چونکہ دلی تک راجستان کے سی ام کو لے کر منتھن اور چنتن لگا تار چل رہا ہے بیٹھک چل رہی ہیں بیان نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں محیش دادیج کا پہلے رک کریں گے دلی سے لخبیر سنگھ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں محیش دادیج نے کچھ دیر پہلے بی جے پی پردیش شدیہ سی پی جوشی سے سوال یہ کیا کہ آخر پور مکھی منتری وسندرہ راجے کے آواز پر جو ویدھائک جڑ رہے ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے تو سی پی جوشی نے کہا دیکھتے ہیں یہ کیا سوال پوچھا آپ نے محیش جی جی بلکل دیکھئے جس طرح سے پانچ دسمبر کو بھی پور مکھی منتری وسندرہ راجے کے نواز پر ویدھائکوں کا جھٹنا شروع ہوا تھا اور سیاسی گلیارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ شکتی پردرشن ہے چالیس سے پیتالیس ویدھائک وہاں پر پہنچے تھے اور اس بار بھی آج ایک درجن سے ادھک جو ہے ویدھائک وہاں پر دکھائی دیئے حالانکہ جب یہ سوال ہم نے پوچھا کہ پور مکھی منتری وسندرہ راجے جو کی سی ایم کی دوڑ میں ہیں پھر سے اور کیا ان کے نواز پر جو یہاں ویدھائک پہنچے ہیں ان کو لے کر کے سی پی جوشی ہیں پردیش ادیکش وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں گے اب اس کے سیاسی معنی کس روپ میں نکالے جا سکتے ہیں وہ جو ہے کیا اس میں کوئی میسج چھپا ہے یا ایک سامانے باتچیت میں انہوں نے یہ شبد کا استعمال کیا ہے دیکھیں گے تو یہ اس کو لے کر کے جو ہے الگ الگ جو نجریہ ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے الگ الگ طریقے سے جو دعویداری ہیں جو سی ایم کے الگ الگ جو فیس ابھی تک جو سامنے آئے ہیں اس میں انہوں نے اپنی جو دعویداری ہے وہ یہاں پر کر دی ہے لیکن اب کینڈری پریویکشکوں کا انتجار ہے رکشہ منتری راجنا سنگھ سبھی سمی کرنوں کو سادنے میں اور سنکٹ کی بھومی کام ایک بڑی مہتی بھومی کام میں روک رہا ہوں میں چکہ سی پی جوشی نے یہ بھی کھل کر نہیں بتایا تاریخ یا دن یا سمیں کہ کب پریویکشک پہنچیں گے جیپور اور کب ویدھائکوں کی بیٹھک ہوگی پرش روپ سے سوال تو کیا گیا ہوگا ان سے لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جلد ہی آئیں گے بتا دیا جائے گا جس طرح ہم نے پوچھا کہ اب جو بیٹھک ہے اس کو لے کر کہ جانکاری بھی دینا چاہیں گے کینڈری پریویکشک کب آنا چاہیں گے اس پر انہوں نے کیول جلد شبد کا استعمال کیا یعنی کہ کوئی جو ابھی ڈیٹ ہے وہ فائنل یہاں پر انہوں نے نہیں دی نہ کوئی ٹائم بتایا کہ کب جو ہے کینڈری پریویکشک یہاں پر پہنچ رہے ہیں لیکن اب یہ مانا جا رہا ہے کہ جو منگلوار صبح ہے تب تک پریویکشک یہاں پہنچ سکتے ہیں اور منگلوار جو ویدھائک دل کی بیٹھا گئے وہ یہاں پر آئیوجیت کی جا سکتی ہے اور اس میں جو رائے شماری وہ یہاں پر ویدھائکوں سے کینڈری پریویکشک کی جو ٹیم ہے وہ کر سکتی ہے جس طریقے سے میں آپ کو جان کر دی رہا تھا کہ رکشہ منتری راجنات سنگھ جو ستہ سنگھٹھن اور سنگھ تینوں جس میں اپنا ایک بڑا تذوربہ رکھتے ہیں اور ان کو یہاں پر جو ہے پارٹی نے کینڈری پریویکشک کے طور پر ایک اہم ذمہ داری دی ہے ان کے ساتھ میں وینو تاوڑے اور سروج پانڈے کا جو نام ہے وہ بھی شامل ہے تو ایسے میں یہ جو کوشش ہے وہ یہ ہوگی کہ کس طریقے سے آگے کے دو چار چوبیس جو ہے پارٹی اب لکشے رکھ رہی ہے لوگ سبھا کا تو اس میں اپنے جو سبھی طرح کے سمی کرن ہے جاتیے سمی کرن شیطریے سمی کرن ان کو سادھنے کی جو کوشش ہے وہ یہاں پر پارٹی کو کرنی ہوگی اور ایسا ایک بیلنس جو چہرہ ہے وہ یہاں پر پارٹی اپنی گوشت کرنے کی کوشش یا قوایت جو ہے وہ یہاں پر دکھائے گی تاکہ ایک جو میسج ہے وہ بیلنس ہونے کا جو ہے وہ جا سکے اس لحاظ سے پارٹی وہ سو سمجھ کر کے یہاں پر فیصلہ لینا چاہتی ہے ساتھ دن کا وقت ہو گیا ہے لیکن دوسری طرف سے یہ بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ دو جار اٹھارہ کا اٹھا کر کے دیکھی آپ نے بھی کتنے دن لگائے تھے سترہ سترہ دن کے بعد میں آپ کا سی ایم فیس تائے ہوا تھا لکویر اسے شکھاوت سے بھی جانکاری لے لیتے ہیں لکویر جب وسندرہ راجے جائپور میں تھی دلی آنے سے پہلے اور اب جب آج صبح دلی سے جائپور پہنچی ہیں اس درمیان بی جے پی سے سوال یہی کیا جاتا تھا یا جانکاری بی جے پی طرف سے یہی دی جاتی تھی کہ کب پریویکشک پہنچیں گے کون پریویکشک ہوگا کب ویدھائک دل کی بیٹھک ہوگی لیکن اب سوالوں کے جواب یہ بھی دینے پڑ رہے ہیں چاہے پہلے دلی جانے سے پہلے کی بات ہو دلی سے لوٹنے کی بات ہو کہ وسندرہ راجے کے آواز پر ویدھائکوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور پریلات گنجل جو چناو لڑے تھے ویدھائک نہیں بن پائے وہ تو کھل کر پیروی کر رہے ہیں دیکھیں روینڈر اس بات کو تو پسٹ ٹروپ سے کہا جا سکتا ہے کہ جس پرکار سے راجستان میں سی ایم فیس کو لے کر سسپنس برقرار ہے ویسے ہی ویدھائک دل کی بیٹھک کب آہوت ہوگی یہ بھی فلال سسپنس بنا ہوا ہے کیونکہ پہلے اس پرکار کی خبریں تھیں کہ رویوار کو ہی راجستان میں ویدھائک دل کی بیٹھک ہو جائیں گی لیکن اب کیا سومبار کو بیٹھک ہو پائے گی یہ بھی اس پرسٹ ٹروپ سے کہا نہیں جا سکتا حالانکہ وشوت سوطروں کے حوالے سے جو خبر مل رہی اس کے عدار پر کہہ سکتے ہیں کہ منگلوار کو بھارتی جنتہ پارٹی ویدھائک دل کی بیٹھک راجستان میں اہوٹ ہو جائے گی کیونکہ رویوار کا دن چھتیس گھڑ کے لیے تیہ کیا گیا تھا سومبار کو مدی پردیش کی بیٹھک ہو نی ہے اور منگلوار کو راجستان میں ستھتی سپسٹ ہو جائے گی کہ آخرکار سادن میں نیترتو کون کرے گا اور بھارتی ویدھائک دل کا مکھیہ کون ہوگا یہ سپسٹ ہو جائے گا لیکن مہتپون بات یہ ہے کہ جس پرکار سے جو آپ کا سوال بھی تھا کہ پور مکھیہ منتری وسندرہ راجے کے آواز جس پرکار سے پانچ دسمبر کو بھی ستھتا کا آکرشن کا کیندر بنا ہوا تھا اور آج پھر سے آکرشن کا کیندر بنا ہوا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو مہتپون بات یہ ہے کہ پور مکھیہ منتری وسندرہ راجے جانی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ پریشر پولٹکس کرتی ہیں ایسے میں کیا پور مکھیہ منتری وسندرہ راجے نے ان تمام ویدھائیگوں کو فون کر کر بولائے یا پھر وہ سویتے ان کے آواز پر پہنچے ہیں کیونکہ دو بار کی مکھیہ منتری رہی ہیں پارٹی کی راشری اپاددکش ہیں پور میں پردیش اددکش رہی ہیں بڑا راجتک انبھو ان کا ہے ایسے میں تمام جو ویدھائیگ جیت کر رہے ہیں تمام جو نیتہ ہیں ان کے منبہ بھی مہتوک آنکشہ ہوتی ہے تمام لوگوں کے سمیقران الگ الگ ہیں ایسے میں ایک کاریکرتہ کے امین میں یہی بھاہ ہوتا ہے کہ اگر مکھے منتری وسندرہ راجے بنتی ہیں تو ایسے میں ان کو سادھنے کے لیے پہلے سے پہنچا جائے حالانکہ یہ وہ تمام ویدھائیگ جو ان کی مکھیہ میں بی جے بھی مطہ یہی جاتا ہے کہ پارٹی سب سے بڑی ہے آنا ہے تو پھر آپ پارٹی مکھیالے پر آؤ مہیش دادیج میں ساتھ بنے ہوئے ہیں میں روک کر لکھویر ایک بار آپ کے روک کر جا رہا ہوں مہیش دادیج کے پاس اور مہیش سے جاننا چاہوں گا مہیش چونکہ آپ بی جے پی کے جائے پر مکھیالے موجود ہیں راجستان کے یہ بتائیں کہ نظر بی جے پی نتاؤں کی اور کاریکرتاؤں کی صاف طور پر اس حلچل ان ملاقاتوں پر بھی ہوگی اور یہ نوٹ بھی کیا جا رہا ہوگا کہ آخر کون کون وہ ویدھائک ہیں جو وستندرہ راجے کے آواز پر دن میں گئے تھے ملنے اور اب گئے ہیں ملنے ایک بات تو یہاں پر روین جس طرح سے سپسٹ ہوتی ہے کہ پردیش ادھیاکش کا یہ بھلی انہوں نے انوبچارک ہوتے ہوئے یہ بات کہ آخر میں کہ دیکھ لیں گے یہ شبد بھلی انوبچارک ہو سکتا ہے لیکن اس شبد کے جو اپنے مائنے ہیں وہ کافی سیاسی مائنے وہ نکھا لے جا سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے وستندرہ راجے کے نواز پر جو لوگ گئے ہیں کیا پارٹی ان کو نوٹ کر رہی ہے کیا ان کے نام جو ہے وہ برابر سے پارٹی کے سنگھن میں پہنچ رہے ہیں یہ بات جو ہے کہیں کہیں اس بات کی جو پشٹی ہے وہ مانی جا سکتی ہے اب کون کون ویدھائک کس روپ میں ملاقات کرنے پہنچ رہا ہے یا اسے انوبچارک ملاقات کے روپ میں دیکھا جائے اوبچارک ملاقات کے روپ میں دیکھا جائے یا پھر اس روپ میں کیا وہ لابنگ ہو رہی ہے تو یہ پارٹی جو ہے کئین کئین مانیٹر کر رہی ہے اور پارٹی کے سب سے بڑے پرمک یعنی پردیش ادیخش نے بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ جرور ہے کہ دیکھا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے اور لوگوں پر نگرانی بھی کئین کئین یہاں پر سامنے ہے تو ایسے میں ابھی جب تک یہ سارا جو پردہ ہے وہ نہیں ہٹ جاتا ہے جب تک یہ کوئی سپشت طور پر نام سامنے نہیں آ جاتا ہے تب تک جو پارٹی کے جو ودھائک ہیں ان کے اوپر بھی نجر ہے وہ سنگھن کی نشید روپ سے یہاں پر کہی جا سکتی ہے اور اس بیان کے بات تو یہ چیزیں سپشت بھی ہوتی ہے تو اس قریب قریب جو ہے وہ یہاں پر ودھائک کے پہنچ نے کی تھی آج یہاں پر پردیش کارلے پر جو کارے کرتا ہیں وہ جرور یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں ان کے بھی من میں یہی ہے کیونکہ ابھی تک کسی تہہ کیا جا رہا ہے کہ کب یہ تین پریوکش راج نات سنگھ ونوت تاوڑے سروش پانڈے روانہ ہوں گے جائپور کے لئے جی دیکھیں ابھی آدھگار سمیں تو مقرر نہیں ہوا رویندر کی دیگ دل کی بیٹھ کب ہوگی اور یہ تمام پریوکش کب جائیں گے لیکن سوطروں حوالے سے یہ خبر ہے کہ راج نات سنگھ ونوت تاوڑے اور سروش پانڈے کل دیر شام یعنی سوموار دیر شام یا پھر منگلوار صبح جائپور پہنچ جائپور میں منگلوار کو ہی ودھائی دل کی بیٹھ کھونی اور شام قریب پانچ بجے تک اسپسٹ ہو جائے گا کہ کسے موکہ دیا جائے کس کے بھرو سے چوبیس کے لوگ صبح چناو میں پچیس کے پچیس سٹ آ جائے اور چوبیس کے لوگ صبح نیتہ اور تینوں راجیوں کے ذریعے تین بڑے آدھاروں کو سادھنی کا پریاس پارٹی کر رہے گا کیونکہ ایسٹی مو لوبی سی اور سون ان تمام طبقوں کو دوزار چوبیس سے پہلے سادھ پارٹی میسز دینا چاہے گی کیا واقعی میں آج کی اس وقت میں بی جے پی راجستان میں کون سی ایم ہوگا اسی پر ہی منتھن کر رہی ہے یا پھر کسی آشنکہ کے چلتے اونچ نیچ نہ ہو جائے اس کی بھی تیاری کر رہی ہے راجنہ دل میں پولٹیکل پارٹی میں اس پرکار کے تمام پوسیبلٹیز کے لیے تیار رہا جاتا ہے کیونکہ کسی پرکار کی اونچ نیچ نہ ہو کسی پرکار کی کوئی وپدہ نہ جائے اس لیے راجنہ سنگھ جیسے بڑے قدگے نیتا کو پریوکشک بنا کر بھیجا گیا ہے اس بات سے ہمیں بھی شنکہ نہیں ہونی چیئے لیکن ایک بات تو اس پسٹ مانی ہے نریندر موڈی اور امیت شاہ کی بھارتی جنت پارٹی ہے اور یہ بات بھی مانی بات جتنی مجبوط 2018 کے ویدان سبح چناؤ سے پہلے ہوا کرتے تھی آج ان کا دورمدہ چلتے ہوئے کہا یہ گیا تھا ویدھائکوں سے کہ آپ اپنے کشیت میں رہیے جب ویدھائکوں کی بیٹھا گوگی آپ کو کال کر لیا جائے گا تو ابھی زیادہ تر ویدھائک اپنے اپنے علاقے میں ہیں یا پھر جائپور اس کے آس پاس آ چکے ہیں بی جے پی کے زیادہ وہ روپ میں سب سے بڑی ذمہ داری جس طرح راج سنگھ کو دی گئی ہے تو اس روپ میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ بڑی کوئی بی بات رہتی ہے جس کو بیلنس کرنے میں پارٹی کو جور آتا ہے تو وہ ہی سب سے بڑے تضربے دار چہرے کے روپ میں راج سنگھ ہوں گے جو کی یہ سب کچھ سنتولیت کر سکے سنگھ ستا اور سنگھ ان تینوں میں جو بیلنس کرنے والے ویکتی اور جن کا ان تین کا ان کو ہے تو اس لحاظ سے دو بار کے جو راشتری ادیق رہ چکے ہیں جو اب لوگ ہیں ان کا بھلے ہی ان بھلے سنگھ بلکل مہیش داتیچ آپ کا بہت بہت دنیوات بی جی پی جائپور مکیالے سے آپ نے بات چیت کی جانکاری دی اور ساتھ ہی ساتھ ڈلی سے بات کرنے کے لیے جانکاری دینے کے لیے اس خبر پر لخویر سنگھ شکھ خوط آپ کا بہت بہت شکریہ تو سسپنس بنا ہو ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ سوموار کو پریویخ شک پہنچ سکتے ہیں جائپور اور منگلوار کو ودھائکوں کی بی جی